ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایزی میتھڈ میں آپ سب کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آج آپ کے ساتھ پڑھانے جو ٹاول ہو جاتے ہیں ان کا میں بہت سندر آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور چھوٹے چھوٹے میں کپڑے کے پیس ہوتے ہیں ان کا بھی جوز کروں گی ٹاول ہم سب جوز کرتے ہیں جب جہاں ایک سائٹ سے تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں جہاں ان کا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کلڑ خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کی ورطوں نہیں کرتے تو ان کو فینک دیتے ہیں اور ہم سے پرانے ٹاول کی بھی بہت سندر چیزیں گھر کے لیے تیار کر سکتے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی ہمارا ایکسٹرہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو کناری ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جیادہ خراب ہو جاتی ہے تو جہاں رنگ خراب تھوڑا ہو جاتا ہے تب سے پہلے میں ٹاول کی کناری کو کٹ کر دیتی ہوں کیونکہ جو میں ٹاول جوز کر رہی ہوں اس کی کناری خراب ہو گئی تھی تو میں چاروں سائر سے اس کی کناری کٹ کر دیتی ہوں ٹاول کا جو کپڑا ہوتا ہے کافی سوفٹ ہوتا ہے اور کافی مضبوط ہوتا ہے تو ہم ان سے گھر میں کام آنے والی چیزیں تیار کر سکتے ہیں جو کی بجار ہم لینے جاتے ہیں ان سے ویجے زیادہ مضبوط بن جاتی ہیں جن کے اوپر ہمارا خرچہ نہیں ہوتا بس ہم تھوڑی ویسٹے جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا یوز کر کے بہت سندر چیزیں تیار کر سکتے ہیں جو دیکھنے میں تو سندر کافی ہوتی ہیں اور مضبوط بھی کافی ہوتی ہیں یہ دیکھئے میں نے ٹاول کی چاروں سائٹ سے کناری کٹ کر دی ہے تو یہ جو میرا ٹاول تھا کافی بڑا ٹاول تھا تو میٹ کافی بڑا تیار ہو جائے گا اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹاول ہوں تو آپ ان کو جوڑ کر کے بھی بڑا تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ کپڑے کی چھوٹی چھوٹی کترن تھی تو میں اس کے اوپر ان کترن کو لگا دوں گی یہ دیکھئے یہ میں نے سیدھی سیدھی پٹیاں کٹ کر لی ان پٹیوں کی چوڑائی میں نے 5 انچ رکھی ہے یہ دیکھیں 5 انچ کی چوڑی پٹی ہیں اور یہ کتنی پٹی ہیں جتنا دیکھیں یہ ٹاول ہے آپ نے اترے سائز کی پٹی لینی ہے یہ دیکھیں اس سائز سے جتنا آپ کا ٹاول ہے اترے سائز کی آپ پٹی کٹ کر لیں تو یہ میں ساری پٹیاں اسی حساب سے کٹ کر لوں گی جو کہ پورے ٹاول کے اوپر ہماری پٹیاں لگ جائیں دیکھیں ایسے پٹی کو رکھتے ہوئے کنارے پر سلائی لگا دیتی ہوں ایسے دیکھیں سیدھی سلائی سے اس پٹی کو ہم نے چوڑنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا جو میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ سسکرائب کرنا بلکل فری ہے اور جنہوں نے سسکرائب کر کے رکھا ان کا میں دل سے دھنیاوات کرتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ایک پٹی جوڑ دی آپ دوسری پٹی کو دیکھیں اس کے اوپر ایسے رکھتے ہوئے اس سلائی سے دوسری پٹی کو بھی جوڑنا ہے تو یہ سیدھی سیدھی سلائی لگا کر ہم ساری پٹیوں کو تابل کے اوپر ایسے جوڑ دیں اگر ہم پٹیوں کو ایسے تابل کے اوپر جوڑتے ہیں تو بیچ میں ہمیں سلائی لگانے کی ایکسٹرہ جرورت نہیں پڑتی ایسے شوٹی شوٹی پٹی بھی اچھی طرح سے تابل کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے ہم جب بھی دیکھیں گندہ ہو جائے تو ہم اس کو واش کر سکتے ہیں تو جو ہم پٹی لگا رہے ہیں بلکل بھی وہ خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی دھونے سے جے اکٹھی ہوگی اس کو بنانے کے لیے فارم شیٹ کی بھی ہمیں کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے میں نے ٹاول جوز کیا ہے کیونکہ ٹاول کا کپڑا جو ہوتا ہے کافی ٹھک ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹاول نہ ہو تو آپ پرانی جو بیڈ شیٹ ہو جاتی ہیں ان کی ورتوں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا مجبود کپڑا نہ ہو تو آپ دو لیئرز جوڑ کر بھی ایک پیس ایسے تیار کر کے جے بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور آسان طریقے سے ہی جے بن جاتا ہے بس سپل طریقے سے دیکھیں ایسے ہی ہم نے ساری پٹیوں کو ٹاول کے اوپر ایسے لگانا ہے ایسے دیکھیں پٹی کو اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگاتے جائیں گے اور ایسے پٹیوں کو جوڑ دے ٹاول کے اوپر میں پورے ٹاول میں اس جے پٹیاں لگا دیتی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس جو بھی پڑانے کپڑے ہوں جہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس ہوں آپ ان سے بنا سکتے ہیں اگر پرانی کرتی ہے اس کا آپ جوز کر سکتے ہیں ان سے جے پٹیاں کٹ کر کے یہ ہم بنا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دیکھیں الگ الگ کلر کی پٹیاں ہیں تو ہم ان کا برتوں کریں کیونکہ یہ میری کلر میں میٹ بہت سندر بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ ایسے ہی ہم الگ الگ کلر کی پٹیاں کا کمبینیشن کر کے اس ٹاول کے اوپر لگا دیں دیکھنے میں کافی سندر لگتا ہے تو میں پورے ٹاول کے اوپر دیکھیں پٹیاں لگا دیتی ہوں جھ Knowing میں نے پورے ٹاول کے اوپر پٹیاں کو لگا دیا ہے اب اس سائیڈ اور دوسری سائیڈ سلائی لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ سلائی لگا دی ہے اب اس کی اُرٹی سائیڈ کرتے ہوئے ایک اور میں کپڑے کیزیں پٹی لے لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاروں سائیڈ سے فنش کرنے کے لیے میں نے دو انچ کیزیں پٹی لی ہے تو ایسے دیکھیں کنارے پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے کنارے پر سلائی لگا دیں جے دیکھیں ایسے کنارے پر پٹی کو رکھتے ہوئے سلائی لگا دیتی ہوں جب بھی دیکھیں جے کارنر پر پٹی ہم نے لگانی ہے تو پٹی کو جب بھی ہم دیکھیں ایسے فولڈ کریں تو جو مشین کی سوئی ہے اس کو بیچ میں رکھتے ہوئے ایسے فولڈ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کارنر بن کے تیار ہوتے ہیں ان کے کنارے وہ اچھے اور فینشنگ کے ساتھ بنتے ہیں تو ایسے دیکھیں چاروں سائیڈ سے میں پٹی سے لگا لیتی ہوں تو پٹی لگانے کے بعد اس کو دیکھیں سیدھے والی سائیڈ کو میں کر دوں گی جے دیکھیں پٹی لگ گئی اب سیدھے والی سائیڈ کر دیتی ہوں اور سیدھے والی سائیڈ کرتے ہوئے دبل فولڈ کرتے ہوئے پٹی کو پھر اس کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے دبل میں فولڈ کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر پٹی لگانی ہے جیسے کہ ہم پائپنگ لگاتے ہیں ویسے دیکھیں ایسے پٹی کو فولڈ کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ ایک بہت سندر فلورڈ میٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ میٹ بلکل فنیشنگ کے ساتھ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں چاروں سائٹ سے میں نے پٹی لگا دی ہے تو یہ دیکھیں کتنا دیکھنے میں بھی سندر ہے اور اس کے کوئی بھی رفزز نہیں ہیں نہ ہی اس کے پیچھے والی سائٹ ہے اور نہ ہی اوپر والی سائٹ کوئی بھی رفزز نہیں ہیں تو یہ کافی سوفٹ بھی بن کے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں بھی کافی سندر لگتا ہوا کافی سوفٹ ہے کیونکہ اس کے نیچے ہم نے ٹاول کی برتوں کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں بھی کتنا سندر بن کے تیار ہوا اور بلکل فری میں بھی یہ بن کے تیار ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ یہ واشی وال بھی ہے جب بھی گندہ ہو جائے ہم مشین میں اس کو واش آسانی سے کر سکتے ہیں یہ بلکل وی واش کرنے کے بعد خراب نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہم اپنے گھر کے لیے بہت سندر مضبوط چیزیں بیکار چیزوں سے بنا سکتے ہیں موسیقی